بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمڈا ورائی کا اسخار کتی رہا کریں کیونکہ آپ کی کمنٹ سے مجھے new information میں دیا آپ کی کمنٹ سے مجھے new information میں دیا یا news مجھ تک نہیں بہتی ہوتی اور آپ کے کمنٹ سے ہی یہ next topic جس کی information میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اب آپ کی کمنٹ سے ہی لیتا ہوں اور جو آپ message کرتے ہیں مجھے میرے views up پہ اور اس مجھے ورساپ Practicals ورساپ میسیج کوem& کمنٹ کو باللو کر کے آپ کو ساتھ information شیئر کرتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کی انفارمیشن کی طرف اپنے آج کے ٹاپکی کی طرف اچھے جیزا کہ میں نے آپ کے ساتھ کل سی بی آر ٹاؤن کی انفارمیشن شیئر کی تھی سی بی آر ٹاؤن اسلامباد کی تو وہ جو کہ اسلامباد کے زون فائب میں ہے تو پھر مجھے ایک میسیج آیا میرے ورساپ پہ انم شہباز انم شہباز کوئی بہن ہے ہماری انہوں نے مجھے اپنا میسیج کی مجھے ورساپ پہ اپنا نام بھی سند کی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ سی بی آر فیز دو آر ٹاؤن سے اپروڈ نہیں ہے آپ کیا سے کہہ رہے ہیں کہ اپروڈ ہے تو میری بہن انم شہباز اس طرح کے بعد جو سی بی آر ٹاؤن اسلامباد کی فیز زون فائب میں ہے وہ سی بی آر ٹاؤن سے اپروڈ ہے اور جس کی آپ آر ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں وہ آر ٹاؤن یعنی کہ وہ راور پنڈی میں آتی ہے وہ اپروڈ نہیں ہے وہ جگہ ہے سی بی آر ریز ڈینشیا اس کا نام ہے اس سائٹی کا نام سی بی آر ریز ڈینشیا اور وہ آ جاتی ہے کوٹ کولیاں گاؤں ہیں وہ ایلیگل ہے اور وہ آر ٹاؤن سے اپروڈ نہیں ہے جس کی میں نے انفارمیشن دی تھی وہ سی بی آر ٹاؤن ہے وہ اسلامباد کی زون فائب میں ہے اور وہ اپروڈ ہے سی ڈی اے سے کیونکہ اسلامباد میں جو آئے گی وہ سی ڈی اے سے اپروڈ ہے اور جو آر ٹاؤن میں آئے گی وہ آر ٹاؤن سے اپروڈ ہونی چاہیے تو یہ جو سی بی آر ریز ڈینشیا سی بی آر ریز ڈینشیا کوٹ کولیاں میں وہ اپروڈ نہیں ہے ایلیگل ہے آر ٹاؤن سے اپروڈ نہیں ہے جو سی بی آر ٹاؤن ہے وہ اسلامباد کے زون فائب میں وہ سی ڈی اے سے اپروڈ ہے اور اس کے بعد آج اپریہ جی بات ہمارے ایک بھائی ہیں میں نے کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ بحریہ ٹاؤن جتنے بھی ہیں اسلامباد میں رابرپنڈی میں ان کی انفارمیشن نہیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو ایک بھائی ہیں دی اکیل خورم اکیل خورم اکیل بھائی ہیں انہوں نے مجھے میسی کی ہے انہوں نے کہا دی آپ نے جو بحریہ گالف ریز ڈینشیا اس کی انفارمیشن نہیں دی آپ اس کو اس کی سکپ کر گئے ہیں آپ کو اس کا پتہ نہیں تو خورم بھائی وہ میں نے اسلامبادG و Rابrپ Punڈی کی انفارمیشن دی تھی کیونکہ بحریہ گالف رنیشنٹی‌ایٹی ہے وجہ مری میں آتی ہے اور مری میں سے مائیری ویرکم اکیلی کیونکہ وہ جو بحریہ کا لئے انفارمیشن دی تھی وہ رابرپنڈی اسلامباد کی نہیں دی یہ جو بحریہ گالفٹی ہے یہ آجاتا ہے جی مری میں اور مری ویریسے اپروڈ ہے اور مری کے علاقے مانگا یہ BYLKAL جب آپ اسلامباد سے نکلتے ہیں مری روڈ میں تو تقریباً سترہ کلومیٹر آگے جا کے یہ آپ کے رائٹ ہینڈ آتا ہے تو وہ اپروڈ ہے مری ٹی ایم ایسے اس کے بعد آجتا ہے جی ایک بھائیے جی محمد علیہ وسلم ہے یہ قطر میں ہوتے ہیں انہوں نے مجھے میسل کی ہے میری ویڈیو کے نیچے انہوں نے پوچھا جی پاکستان گورنمنٹ ایمپلائیز ایک سوائٹی ہے اس کی کیا پوزیشن ہے کیا حالات ہیں تو پاکستان گورنمنٹ ایمپلائیز کافی پرانی سوائٹی ہے یہ اسلامباد میں نہیں ہے یہ رواہت میں رواہت کے قریب آجاتی ہے اور یہ اپروڈ سوائٹی ہے پاکستان گورنمنٹ ایمپلائیز یہ سوائٹی ہے اپروڈ ہے کافی پرانی سوائٹی ہے اور اس میں شاید اب بوکنگ ہو رہی ہے دوبارہ سے بیج میں کچھ اکثر رکی رہی ہے اور یہ ڈیویلپ سوائٹی ہے یہ جنیل رواہت روڈ یہ جنیل گاؤں ہیں اس کے بلکل قریب ہیں اور یہ اپروڈ سوائٹی ہے اس کا ٹوٹل ایڈیا جی تین سو تیس شاریہ بنوے تین سو تیس شاریہ بنوے تری ہنڈر تھرٹی پوائنٹ نائن ٹو ایک کنال ایڈیا جو اپروڈ ایڈیا ہے یعنی یہ بھی آڈی ایڈیا سے اپروڈ ہے تو یہ تھی جی کچھ انفارمیشن کچھ جو ڈورس تھے مجھے بھی یا کچھ دورتوں بھائیوں کو بہنوں کو ایک ہماری بہن کو یہ دور تھا تو یہ کلیر ہو گیا مجھے امیدہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی تو اسی قصہ مجھے اجازتی دی اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ اللہ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ